تو ایک زد قائد عاظم نے کی تھی اس زد نے ہمیں ایک پاکستان دے دیا اسی قائد عاظم کے دیئے ہوئے پاکستان کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے ہاتھوں سے برباد کریں گے اس کے علاوہ اور کوئی اس کا ریزلٹ نہیں ہے اس وقت کسی اسلامباد پہ بھارت کی حکومت ہے کہ یا ہمیں دھوپ مار دے گی یا ہمیں بھوپ مار دے گی کہ سلابی تباہی عوام کے گناہ کا نیتیج ہے اور ہمارا سب سے بڑا گناہ آفت اتنی بڑی آئی ہے اتنی بڑی آفت آئی ہے اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو چند سو نہیں چند ہزار نہیں ہم کروڑوں لوگوں کو اٹھائیں گے ان کے جنازے ہمیں سوچنا ہوگا یہ جو نقشہ بار بار ٹی وی پہ آ رہا ہے دہلا دینے کے لیے کافی ہے یہ جھیل نہیں تھا سن یہاں گاؤں تھے یہاں دیہات تھے یہاں لوگوں کے بستیاں تھیں لوگوں کے کاروں سب لے گیا پانی مجھے کل کسی نے پوچھا کہ ہمارے ملک نے تو بڑی ترقی کیے تو میں رات ساری سوچتا رہا کہ واقعی ہم نے ترقی کیے ایک ملک تھا ہم نے دو بنا دیئے ترقی ہوئی نہ اور ایک قائد عظم تھا اب ہر جماعت کے پاس ایک قائد عظم ہے ترقی ہوئی نہ ہم چار کروڑ سے چلے کیونکہ دیکھیں بار بار آپ کو خدا کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں اور آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ بالکل افغانستان ہے آپ کی ڈائریکشن اور کچھ نہیں ہے ہم بے بس ہے ہماری حکومت بے بس ہے ہمارے پاس وسائل کوئی نہیں ہے تار صاحب ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے چیزیں ایسی ہیں جس سے واقعی اور آپ نے کی فرانس کی بات آپ نے کی جرمنی کی بات آپ نے لندن کی بات کی میکرون کے سب سے پرمدتر آج کل جو ہے وہ ہے موڈی جی ہے ابھی ایک اور بات ہے آپ کو آپ جان کے حیران ہوں گے چی مصا ہمارا آپ نے سنو کہ وہ جان میں مہاکال کا مندر ہے مہاکال ہے مہاکال ہے مہاکال ہے مہاکال ہے مہاکال ہے ملکہ اس کا بیوتیفکیشن بہترہ رہا ہے ایریا ڈبلپ بہترہ ہے آپ کو پتا ہے فرانس گورنمنٹ نے 80 کروڑ روپے دی ہے اس کے لیے which is 10 ملین ڈالرز انہوں نے کہا ہماری مہا دے میں شد ہے ہم آپ کو 80 کروڑ روپے بھیج لے وہ کرشین ہے جب انفرچنیٹلی پاکستان میں یہ ہے کہ ہم لوگ تو اتنے زیادہ وہ ہم نیرو مائنڈڈ ہیں کہ ہم آگے نکلتے ہوئے ہم بہت سی چیزوں کو سوچتے ہیں کہ یہ کیا تو ہم یوں ہو جائے گا یہ کیا تو یوں ہو جائے گا اور ہم مسلمان زیادہ تھے وہاں بھی نیرو مائنڈڈ رہے تھے یعنی پورے ساؤد ایجیا میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایک ملک جو ترقی کرتا وہ ہمیں نظر آرہا ہے وہ ہے انڈیا اور ایسی تیز رفتاری سے بھاگ رہے کہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو باقی ملکوں کو فیس کرنا پڑا ہے وہ کیوں نہیں فیس کرنا پڑا بھارت کو کیا انہوں نے اپنی جنریشنز کی تربیت ایسی کی ہے کیا وہاں کے ٹیچرز بہت کمال کی ہیں انڈیا کینا مارکٹ بہت بڑی ہے سب سے بڑی ریزن مجھے اس کے ساتھ ساتھ میں آج ایک یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پہ ایک پروفیسر جو تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ we understand what's going on there اور وہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو ایک مجھورٹیرین اپریٹرز ہے وہاں پہ آپ نے سمجھتے یہ دو چیزیں انڈیا کے اندر کیسے کٹھی آ رہی ہیں آئیں گی ایک طرف ٹیک کمپنیز بھی آئیں گی بزنس بھی آ رہا ہے لیکن at the same time جو پلٹیکل موڈل ہے اس کے اوپر بھی question mark آ رہا ہے کہ جیو نرندرہ موڈی جو ہے وہ مجھورٹیرین لیڈر ہے یہ کیسے انڈیا اس کے اوپر کوئجسٹ کرے گا دیکھیں چیوہاں ساتھ دیکھیں پروفیسر یہ ایک ایک ایمیشن ایک ایک ایمیشن کو تائی نہیں کرتے ایک 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 ایمیشن کو تائی کرتا ہے بزنس یہ جو تم کوک ہے اپل کے سیور یہ دیسائیڈ کریں گے کار کھانا کھانا لگانا بزنس کیسے چلا ستا یہ بہت ڈیسائیڈ کرے گا ان کا بورٹ ڈیسائیڈ کرے گا جب وہ چائنا گئے تھا ان کے بورٹ نے ڈیسائیڈ کرے تھا کسی اکیلیمیشن نے پروفیسر نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا ایک انڈویجوان کا اپنا اپنی اپنی ہے ہو سرکتا ہے ملہ most welcome to have their opinion but is that اپنی 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 ہم کیا کر سکتے اور آپ نے کہی فرانس کی بات آپ نے کی جرمنی کی بات آپ نے لنڈن کی بات کی میکرون کے سب سے پرم نتر آج کل جو ہے وہ ہے موڈی جی ہے ابھی ایک اور بات ہے آپ کو آپ جان کے حیران ہوں گے ہمارا کہ آپ نے سنو کہ وہ جہن میں مہاکال کا مندر ہے مہاکال نے کوریڈور بن رہا ہے کوریڈور نہیں ملکہ اس کا بیوٹفکیشن بہت رہا ہے ایریا ڈبلپ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے فرانس گورنمنٹ نے اسی کروڑ روپے دی ہے اس کے لئے which is 10 ملین ڈالرز انہوں نے کہا ہماری مہا دے میں شدہ ہے ہم آپ کو اسی کروڑ روپے بھیج رہے ہیں وہ کرسین ہے جبکہ اسی کروڑ روپے انہوں نے وہاں بھیجے رافیل ہم سے خرید رہے ہیں بزنس ہم سے بڑا رہے ہیں ایف ٹی اے کی بات ہوں ہم سے کر رہے ہیں ایورپین یونین کی ہیڈ یہاں ایتی ہمارے ساتھ ایف ٹی اکر آپ لندن پر چلے جائیں فرانس جرمانی یکی یہ تین بڑی شکتی ہیں ایورپین یونین ایسٹ یہ انکی چاروں کی میں نے بتا ہی ہے امریک آپ کو بتا ہی ہے تو اب یہ جو ایک اکیدمیشن پروفیسر یا کوئی بھی ہے انکی they are entitled to their opinion but that opinion is not a force which can change the course of things at a geopolitical level opinions matter when they can stop the ways of economy turn the winds turn the opinion of political leaders and stop alliances and collaborations ان تینوں چیزوں میں سے fortunate یہ کچھ نہیں کر با رہے باقی ایک انگلیز والے ان کے اپنی نہیں کسی نے کہا کہ ہماری تعلیم جو پانچ نسابی تعلیم ہے یہ بے ہنر ڈگری والے پیدا کر رہی ہے کوئی وہ سکھائیں کوئی نائی باربر کا کام سیکھائیں کوئی ترخان کا کام سیکھائیں کوئی لوار کا کام سیکھائیں کوئی پلمبر بنیں کیا فرق پڑتا ہے جرمن پارلیمنٹ میں ایک مرتب سروی آیا تھا کہ سارے کے ساروں نے کوئی نہ کوئی انر سکھا ہے کوئی بال اچھے کٹتا ہے کوئی یہ کرتا ہے یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر بیروزگار لی رہتے ہیں بڑی صاحب حل کیا نظر آ رہا ہے پھر آپ کو مسائل تو بے تہاشہ ہیں پاکستان میں جو آج معاشی صورت کے حال ہے اس کا بہت گہرا لنک ہے سیاسی عدم استحقام میں سے جو اس ملک میں بڑے ایکسٹریم اور بڑے پیمانے پہ جو سیاسی عدم استحقام ہے یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ایک زد قائد عظم نے کی تھی کہ میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت قائم کرنا ہے چاہے اس کے لیے مجھے جو بھی قربانی دینی پڑے میں کروں گا اور اس زد نے ہمیں ایک پاکستان دے دیا اب اگر آج کے سیاستدان یا جو بھی پاور ہے وہ بھی اگر زد میں آ جائے کہ میں نے الیکشن نہیں کرانا ہے وہ اگست میں ہی جا کے الیکشن ہوگا تو پھر ہم اسی قائد عظم کے دیے ہوئے پاکستان کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے حد سے برباد کریں گے اس کے علاوہ اور کوئی اس کا ریزلٹ نہیں ہے کہ جو پاکستان ہے اس وقت اس کو برباد کرنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ ہم زد میں آ جائیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانا ہے پاکستان اب برداشت نہیں کر سکتا ہے یہ ملک اس طرح کے سیاسی عد بہستہ کام برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ جہاں سیاست دا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں ڈاکٹ سب الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں سیاسی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بلکل تھی کہ وہ ایک دوسرے سے مخارفت کرتے ہیں لیکن آپ میں نے ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک ساتھ کھاتے ہوئے لج بھی دیکھا ہے چاہی بھی پیتے ہوئے دیکھا ہے ٹی وی کے آپ کے پروگرام میں بھی آتے رہے ہیں پروگرام میں بڑا گرمہ گرمی ہوگا لیکن جب وہ نکلیں گے اس کے بعد گلے میں ہاتھ جارے ہوئے دھونے جا رہے ہوں گے لیکن آج یہ قیفت ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے سوائے اس کے کہ اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں کہ کس وقت مقدمہ قائم کیا جائے اس کو ازارتوں پر چکر لگواؤ تاکہ ہم حکم لانی کرتے رہے اگر یہ ہوگا تو آپ خود سوچو ایک کومن سنس لگاؤ کہ کیا یہ ملک آگے چل سکتا ہے کیا یہ اس ملک کی معیشت وہ ٹھیک چل سکتی ہے کب یہ جائے اگر کوئی زد میں آکے اس ملک کو برباد تعلی کر چکے ہیں ہم کیا نہیں ہیں ہم کر چکے ہیں برباد میں یہ کہتا ہوں جو بج گیا ہے خدا کے واسطے اس کو دوبارہ